دوستو یہ دیکھیں یہ لوکارٹوں کا باغ ہر طرف لوکارٹ ہی لوکارٹ ہیں اور عالی درجے کے لوکارٹ ہیں جو لوگ کلر کھار آسکتے وہ اپنے بچوں کو لے کر ضرور آئیں دس سے پندرہ دن کی گیم ہے اس تو بعد پھر اگلے سال تکر اے لوکارٹ نئی جل اپنے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے پاس گاڑی کونسی ہے آپ خوبصت کتنے ہیں آپ کے پاس طاقت کتنی ہیں لیکن اس بات سے ضرور فرق پڑتا ہے کہ آپ با اخلاق کتنے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے پاس پیسہ ہو بلکہ ضروری یہ ہے کہ آپ کے دل میں محبت ہو حضرت انسان کے لیے پاکستان کے لیے اس جھنڈے کے لیے دوستو بڑی ٹھنڈی ہواہ ہے بلکہ یک ہواہ ہے اور میں کلر کھار کی جیل میں سیر کر رہا ہوں دوستو سچے لوکارٹ دو سو روپے کے لوگ کلر کھار آئے ہیں سیزن جاری رہے گا اور اس کے بعد یہ لوکارٹ ختم ہو جائیں گے اگلے سال تک آپ کو انظار کرنا پڑے گا جیویں چونسے دا قرید ہے میں آپ کی بار پریسانوں اوہ مائی گوڈ یا اللہ تیرا لاغ لاغ شکر ہے ایتے پگانے اللہ کرو تا پگانے پاڑو ایوے کو بچے کھڑن ڈینے اور وہ سامنے ہے جھیل یہاں پر آپ گھوڑے بھی سیر کر سکتے ہیں پکوڑے بن رہے ہیں یہ دیکھیں کیا بات ہے کیا بات ہے ٹھیک ہو خیری ہو مونگ دی ٹاسو درگاٹ فینی ہے مونگ دی ٹاسو درگاٹ فینی ہے ڈرگاٹ فینی ہے ٹھیک ہے شہتود کیا بات ہے لاغ جی شہتود بھی مل گئے ابھی راستے میں آتوے میں دیکھ رہا تھا کہ پروٹوکولز گزر رہے تھے ان کا بڑی جلدی ہوتی ہے اوپر سپیڈنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن مجھے کوئی جلدی نہیں ہے زندگی میں اور میں ایک عام آدمی ہوں اور عام آدمی کا سب سے بڑا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ وہ جہاں مرضی رکے نہ اس کو جلدی ہوتی ہے نہ اس کو پروٹوکول چاہیے ہوتے دوستو یہ دیکھیں میں نے لکاڑ چھیل لی ہے اور ہمیں یہ کھانے لگا ہوں سبحان اللہ واہ 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 کیا عالی درجے کا میٹھا لکاڑ ہے اور پوری دنیا میں کلر کا ہار جیسے لکاڑ نہیں ہوتے یہ دیکھئے السلام علیکم میرے عزیز و محمد تقارفی پیارے پاکستان کے سٹی آف لب لاہور سے اس وقت موجود ہوں موٹر وے پہ ابھی میں گھر میں تھا تقریباً اس وقت دو بجے کا وقت تھا تو بندہ باندھی شروع ہو گئی اور بارش میری شروع سے کمزوری رہی ہے بہت پہلے جب میں کالج میں تھا یا ابتدائی جوانی میں جب بارش ہوا کرتی تھی تو سائیکل نکال کے میں نکل جائے کرتا تھا اور خاص طور پر رات کے وقت میٹنی شو یعنی نو سے بارہ فلم ضرور دیکھتا تھا بارش میں گیلا ہونا اور اس نمی کو محسوس کرنا مجھے بڑا چلکتا ہے اس وقت ہی بارش ہو رہی ہے تو آج کا دن بلا وجہ گھر سے نکلا ہوں یہ دن میرا دن ہے یہ دن میری ذات کے لئے ہے اور آج مجھے نہیں پتا میں آپ کو کیا دکھانے جا رہا ہوں یا کیا دکھانے والا ہوں لیکن میں اس طرح کا سیلانی طبیعت آدمی ہوں وہ تھانا کہ اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبانے اکل لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے تو میں نے آج پاسبانے اکل کو تنہا چھوڑ دی ہے اور میں گھر سے نکلا ہوں بندہ باندھی ہو رہی ہے بڑی خوبصے بارش ہے میں گھر سے نکلا تو گاڑی کی شیٹ خراب ہو گئی پہلے اس پر کلمپ لگوائے پھر اس کے بعد آئل چینج کروایا اور پھر ٹینک فل کروایا گاڑی کا تقریباً دس ہزار پہ کا پٹرول ڈالا اور پھر میں نکلایا گھر سے اپنے آپ کو وقت دینا بہت ضروری ہے انسان ساری زندگی کام کرتا ہے ساری زندگی کماتا ہے لیکن اپنے آپ کو ٹائم دینا بہت ضروری ہے آج میں اکیلا نکلا ہوں میرے ساتھ کوئی نہیں ہے اور راستے میں اپنی مرضی کا میوزک سنا لوگ ملے ان سے مل کے بڑی خوشی ہی جو میرے فینز ہیں اور اس وقت میں موٹر وے پر بلا وجہ گاڑی چلا رہا ہوں لیکن ابھی ابھی راستے میں مجھے خیال آیا کہ یار کیوں نہ میں کلر کہار جاؤں کلر کہار میں جو ہے اس وقت لکاٹوں کا موسم ہے اور دیکھتے ہیں کہ لکاٹ وہاں جو اگے میں ہیں وہ کیسے ہیں بہت میٹھے ہوتے ہیں میں آپ کو بتاؤں تو میں نے زندگی میں جتنی محنت کی جہاں سے میں آیا سائیکل سے پھر موٹر سائیکل کا سفر موٹر سائیکل پر بڑا مزہ آتا تھا جب بارش ہوتی تھی اور جب میرے بچے بھی ہو گئے تھے تو میں اور بیگم بارش بھی جب نکلتے تھے تو ایک سلافین کا جس کو پلاسٹک کا شوپر جو بڑا سا ہوتا ہے وہ لے لیا کرتے تھے سروں کے اوپر اور گھر سے نکل جائے کرتا تھا بڑا مزہ آتا تھا اور کئی بار تو میں نے یہ بھی کیا کہ بارش کے اندر ساری چیزیں پرس اور موبائل شوپنگ گاگ میں ڈال لیا کرتا تھا اور پھر میں لاہور کی سڑکوں پہ تیزی سے موٹر سائل چلا کر پانی اڑایا کرتا تھا انجوائے کرتا تھا آج میں نے اپنے آپ کو یہ دن دیا ہے آپ کو بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی ایک ایسا دن اپنی زندگی سے زور نکالیں جس دن آپ بلا وجہ بغیر کسی کام کنڈ مین ہو رہی ہے اس کو انجوائے کیجئے تو آئیں چلتے ہیں موٹر وے پر اور دیکھتے ہیں کہ آج میں آپ کو کیا دکھانے والا ہوں دوستو میں گاڑییں بیٹھنے لگا ہوں تو یہ ایک صاحب میرے صرف سیل فی بنوانے آگئے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا کہاں کیوں سر یہاں گئی ہوں کہ جیانا نو گاؤں خان کا ڈوگرہ کے قریب ہے تصویر بنوانی ہے میں اس کا تصویر بناتا ہوں یہ میرا خیال ہے ایک صاحب اور آگئے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں یہ صاحب ہے ان سے میں درہا ملتا ہوں جی دیکھتا ہوں اسلام علیکم جی کی حال ہے اسلام علیکم کی حال ہے شکر اللہ دوستو میں یہاں سے نکلنے لگا تو یہ دیکھیں کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر تصویر بنوانی ہے کتھے دے ہو لاہور میرے لاہور دے لاہور جی میں پھر تصویر بنوانا جی دوستو میں اس وقت پہنچ گیا ہوں بھیرا بھیرا پر رکھا ہوں میں اور بڑی اچھی دھوپ نکلائی ہے یہ موٹر ویگا ایک بڑا حسین منظر ہے اور میں آج بے سبب عوارہ گردی کرنے نکلائی ہوں اور میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ اپنی زندگیوں میں سے اپنے لیے وقت نکالا کریں جہاں آپ اکیلے ہوں تنہا ہوں اور انجوائے کریں میں ابتدائی جوانی سے پہلے سائیکل پہ نکلتا تھا پھر موٹر سائیکل پہ آج ایک چھوٹی سی گاڑی ہے اس پہ نکلتا ہوں لیکن وہ اپنے آپ کو وقت دیتا ہوں خوش رہنے کے لیے جینے کے لیے تو یہ موٹر ویگا بڑا حسین منظر ہے دھوپ نکلائی ہے اور میں نے ارادہ کیا کہ میں جا رہا ہوں کلر کہار تو لوکارڈ کا موسم ہے اور وہاں میں آپ کو لوکارڈ کے باغ بھی دکھاؤں گا آپ انجوائے کریں گے تو اگر آپ پچاس سے اوپر ہیں بالخصوص اور بالعموم اگر آپ پچاس سے نیچے ہیں اپنے آپ کو ضرور وقت دیا کریں کمانے کے لیے دوسروں کے لیے ساری زندگی ہے کبھی کبھی اپنی ذات کے لیے کوئی تھوڑا سا وقت ضرور نکالا کریں آن سے آپ میں سارے ادھر بیرہ سے اچھا مجھے جانتے ہیں جی جی بلکل بہت اچھی طرح جانتے ہیں تو صحیح کام کر رہا ہوں میں بہت نائس آپ کی جو سٹوریز ہوتی ہیں یا جو آپ کرتے ہیں سی ٹی کو جو آپ پرموٹ کرنے کے لیے وہ بہت اچھا لگتے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ آپ کام کیا کرتے ہیں میں سب ریسنٹ ہی میری گریجویشن کمپلیٹ ہوئی ہے تو میں سوشل ایکٹویسٹ بھی ہوں بہت اچھا کریں پاکستان کی خدمت کیجئے گا ٹھیک ہے اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا محمد عیسن فارق اچھا تصویر بنانے آئے ہیں جانتے ہیں مجھے جی جی بنائیے دوستو یہ مجھے یہاں پر ملے ہیں کچھے دے ہو جنہ ملکی ہیں تو انہیں کی بول رہے تھے ہو سرائی کی بول دے پیسے سرائی کی بول دے پیسے بڑا سوڑا علاقہ ہے ہاں جی ماشاءاللہ بہت سوڑا علاقہ ہے تو میں نے جان دے ہو بہت چنگی طرح جان دے ہو بہت شکریہ دوستو زندگی ایک بار ملتی ہے فلم یا ڈرامے کی طرح اس میں ری ٹیک کا کوئی چانس نہیں ہوتا ویسے بھی ہماری مادی اور روحانی ضروریات کے ادھور پن کی وجہ سے ہم انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں نین نہیں آتی میدہ ڈسٹرپ رہتا ہے پریشانیاں ہمیں بلڈ پریشر شگر اور دل کا مریض بنا دیتی ہیں ان سب بیماریوں سے بچنے کا واحد حل یہ ہے کہ انسان خوش رہے حالات جیسے بھی ہوں خوشی کے ساتھ زندہ رہنا ہر بیماری سے بچاؤ کا واحد حل ہے اور آج میں پریشانیوں ڈپریشن اور بیماریوں کو مات دینے نکلا ہوں فینز مل رہے ہیں خنک ہواے مجھے محضوظ کر رہی ہیں قدرتی مناظر دیکھ کر دل مچل رہا ہے آج یہ پہاڑ افق پر گہرے بادل بادلوں سے جھانکتا ہوا سورج اور میں ہر مسئیبت ہر پریشانی ہر ٹینشن لاہور سے نکلتے وقت راوی میں پھینک آیا ہوں دوستو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کلر کہار کے پہاڑ ہیں اور میں اس وقت کلر کہار پہنچنے والا ہوں بادل بڑے مزے کے آئے میں دیکھیں اور ان پہاڑوں کو دیکھ کے مجھے ایک چیز بہت اچھی لگتی دوستو اور وہ یہ کہ پہاڑ بارش ہو برسات ہو دھوپ ہو خضا ہو بہار ہو یہ کھڑے رہتے ہیں تنے رہتے ہیں اور شاید اس لیے جو ہماری فورسیز ہیں ان کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں کہ پہاڑوں جیسی چٹانوں جیسا جذبہ ہے ان کے اندر تو ہر انسان کے اندر جو ہے ان پہاڑوں کو دیکھ کر یہ والا جذبہ ضرور پیدا ہونا چاہیے کہ حالات جیسے بھی ہو ان پہاڑوں کی طرح ہمیں بھی ڈٹے رہنا چاہیے کھڑے رہنا چاہیے اور انشاءاللہ ہم اپنی مشکلوں سے بھی نبردازمہ ہوں گے اور پاکستان کو بھی اس مشکل سے ہم نکالیں گے تو یہ کلرکار کے پہاڑ مجھے ہمیشہ تقویت بخشتے ہیں ایک سبق دیتے ہیں ڈٹے رہنے کا کھڑے رہنے کا اور بہادری کے ساتھ دوستو یہ فین ہے انہوں نے مجھے روک لیا ہے اب میں ان سے ملتا ہوں اور ان کے ساتھ تصویر بنواتے ہیں یہ دیکھیں کلرکار کی پہاڑیوں کے اندر یہ بھائی مجھے مل گئے یہ دیکھیں تصویر بنہا رہے ہیں اور کتنا خوب سے موسم ہے تو یہ پاکستانی وہ ہے جو مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں میں آپ کی محبت کا بہت شکر گزار ہو جی بہت شکریہ کلرکار کا حسین نزارہ دور سے کلرکار کی جھیل کا نیلا پانی آنکھوں کو بہت بھلا لگ رہا ہے ڈوبنے سے پہلے سورج کی سرخی علف لیلوی مناظر پیش کر رہی ہے یہ خوشی کا وہ انمول لمحہ ہے جو میں نے اللہ کی عطا کردہ زندگی میں سے اپنے لیے خود پیدا کیا ہے اور میں ہر جھنجھٹ سے آزاد رب کا شکر ادا کرتا اپنی منزل کی طرف روان دبا ہوں گیٹ وے آف وادی سونس کے سر نے میرا خندہ پیشانی سے استقبال کیا خوشی مسررت اور طبانائی کا ایک بے بہا سمندر میرے اندر موجزن ہے جینے کا گر میں سیکھ چکا ہوں اور میرا دل گنگنا رہا ہے سوچنا کیا جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا سوچنا کیا جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا کل کے لیے آج کو نہ کھو نہ کل نہ یہ آ جائے گا دوستو یہ دیکھیں کلر کہار میں لکاڑ لگے میں اور پکنے شروع ہو گئے ہیں لیکن ابھی کچھ کچھیں ہیں اور یہی بہترین موسم ہے کلر کہار آنے کا میں تانوں داستا جے کلر کہار آجو اگلے ہی کھفتے دے بچ تے مٹھے تے سچے قسم دے لکاڑ کھاؤے تھے آگے اے ویک ہو دوستو یہ دیکھیں کتنے لکاڑ لگے میں یہ دیکھیں گرین بھی ہیں ابھی یہ پک رہے ہیں اور میں نے آپ کو وقت سے پہلے بتا دی کہ کلر کہار میں لکاڑ پک گئے ہیں دوستو میں کلر کہار آ چکا ہوں اور یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر لکاڑ ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی یہاں پر لکاڑ آگئے ہیں بڑے سچے بڑے حالہ درجے کے اور میں آپ کو ایک اور بہتا ہوں کہ کلر کہار جیسے لکاڑ آپ کو کہیں بھی نہیں ملیں گے تو میٹھے بھی ہیں مزیدار بھی ہیں اور میں اب آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ یہ کیا بھاؤں ملتے ہیں باجی کی پانے ہیں لکاٹ دو سو روپے کلو دو سو روپے کلو دو سو روپے کلو کلر کہا رہے ہیں اور یہ تقریباً پندرہ سے بیس دن یہ سیزن جاری رہے گا اور اس کے بعد یہ لکاٹ ختم ہو جائیں گے اگلے سال تک آپ کو انظار کرنا پڑے گا جو میں چونسیدہ قرید ہے تو میں آپ کو بھاگ دکھاتا ہوں اندر سے یہ کھولیں گے مجھے اندر لے جانے کے لیے اور میں آپ کو دکھاؤں گا لکاٹو کا باغوہ جی واہ دوستو یہ دیکھیں اللہ ہم سے پوچھتا ہے کہ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو چھٹلاوگے تو جواب یہی ہے کہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں چھٹلا سکتے واہ 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 کیا خوبصورت مناظر ہیں دوستو دس سے پندرہ دن اور ہیں آپ کے پاس لکاٹ کھانے کے لیے کلر کھار کے یہ دیکھیں واہ واہ یہ آبی گزرگاہ ہے جی یہ پہاڑوں سے پانی آتا ہے یہ دیکھئے اور یہ وہ پانی جو آپ پی سکتے ہیں ساف شفاف پانی وہ دیکھیں کہاں سے آرہا ہے اور یہ پانی وہ ہے جو آپ پی سکتے ہیں اور یہ ہیں لکاٹوں کے درخت یہ ابھی دیکھیں یہ سبز ہیں لکاٹ یہ دیکھیں سبز ہیں اور پک بھی گئے ہیں اور میں یہاں سے آپ کو لکاٹ توڑ کے کھا کے دکھاتا ہوں دوستو یہ دیکھیں یہ انہوں نے مہربانی کیا ہے اور نیچے کیا ہے یہ دیکھیں بڑا خوبصورت گچھ ہے واہ جی واہ یہ لکاٹ میں نے توڑ لی ہے اور ہم میں اس کو کھاؤں گا اور چھیل کے دوستو یہ دیکھیں میں نے لکاٹ چھیل لی ہے اور ہم میں یہ کھانے لگا ہوں سبحان اللہ واہ 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 کیا عالی درجے کا میٹھا لکاٹ ہے اور پوری دنیا میں کلر کا ہار جیسے لکاٹ نہیں ہوتے یہ دیکھئے تو پندرہ سے بیس دن ہے اگلے اپنے بچوں کو لے کر آئیں یہاں سامنے جھیل بھی ہے اور آئیں میں آپ کو جھیل بھی دکھاتا ہوں دوستو ایک مجھے اپنا فین مل گئے کیا نام ہے آپ کا سجاد ہے در کیا کھلانا چاہ رہے ہیں مجھے آپ کو شہتود کھلا رہے ہیں واہ 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 شہتود کیا بات ہے اللہ جی شہتود بھی مل گئے کیا کہنے ہیں بہت شکریہ واہ واہ ایتھے دنے ہیں ہاں ایتھے دنے ہیں ایتھے بھاگے گئے ہیں ناں بھاگے دوستو اتنے عالی شہتود ہیں میں نے کبھی زندگی میں کھائی نہیں ہو دوستو کلر کھا رہے ہیں مجھے میرے پختون بھائی مل گئے ہیں کیا حال ہے آپ کے شکر ہے اللہ کے سار آپ نے سنو ہم آپ کے بہت بڑے فین ہیں سار اللہ خمدہ یہ ہمارا ٹک ٹوکر ہے سار بہت شرابتی ہے اچھا آپ مجھے پشتوں میں کہیں کہ ہم آپ کے فین ہیں کیا کہیں گے مونگ دی تاسو گھاٹ فینی سار سپورٹ کہو دوبارہ دی تاسو مونگ دیر سپورٹ کہوی دوبارہ کہیں میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں مونگ دی تاسو درگاٹ فینی مونگ دی تاسو درگاٹ فینی مونگ دی تاسو درگاٹ فینی درگاٹ فینی ٹھیک ہے آہ بھا جی بھا لہی دوستو میں ان کے ساتھ تحصیر ملاتا ہوں پھر آپ سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم کیا حال ہے ٹیک کیا نام ہے دریاب علی مران میں آپ کی بہت بڑی شان ہوں او مائی گوڈ یا اللہ تیرا اللہ اگلہ شکر ہے بیٹا اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے اللہ آپ کو سلامت رکھے دوستو میں اس کے ساتھ تحصیر ملاتا ہوں دوستو میں یہاں پر جھولے لگے میں شیئے کے سار جی ہم جا رہے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ لالہ اللہ حافظ مہربانی اللہ حافظ دیر مہربانی دوستو یہاں پر بہت رش ہے اور آپ نے بچوں کو ضرور یہاں پر لائیے گا السلام علیکم جی کیسے ہیں خیریہ سے ہے تینکیو یہاں پر آپ گھوڑے بے سہر کر سکتے ہیں پکوڑے بن رہے ہیں ووہ عجیبہ پکوڑے بن رہنے یہ دیکھیں کیا بات ہے کیا بات ہے کی حالے ٹھیک ہو خیریہ و SL اوہ اونٹ بھی ہے دوستو یہ دیکھیں یہاں پر اونٹ بھی ہے یہ دیکھیں بچے اونٹ کی سواری کر رہے ہیں یہ دیکھیں کیا بات ہے میلا لگا وہاں یہاں پر ایتے پگانے لگتا ہوتا ہے پگانے پاڑو ایوے کوئی بچے کھڑنے دینے اور وہ سامنے ہے جھیل جھیل پر بہت رش ہے او مائی گاڈ میں تو نہیں جا سکوں گا مجھے لگتا ہے کہ باری نہیں آنی یہاں پر تو لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں دوستو یہ ایک اور فین میں کین آئے تھا رہا ندیم عباس اچھا تصویر پڑھانی ہے جی سیر کیا ہوں درامیج تھا سار اچھا درامیج اللہ جی میں تصویر کیا ہوں سر خیریت سے ہے اللہ کے شکر دیکھیں دوستو یہاں پر ٹرین بھی چل رہی ہے اور جھولے بھی ہیں اور یہ سامنے میرا خوبصورت پاکستان کا جھنڈا لہر آ رہا ہے اور جب اس طرف جاتے تو یہ جھیل ہے ٹی ڈی سی پی کیا یہ ارینجمنٹ ہے بڑا اچھا کام کریں یہ لوکل جو ہمارا ٹوریزم ہے اس کو پرموٹ کرنے کے لیے بہت اچھا کام کریں یہاں پر رش ہے لوگ آئے ہوئے ہیں چھٹیاں منا رہے ہیں پانی یہاں تک آئے ہوئے اور یہ دیکھیں حفاظتی جیکٹس بھی ہیں ان کے پاس تاکہ خدا نہ کرے کسی بھی حادثے سے بچا جا سکے یہ دیکھئے اور یہ ہے جھیل کلر کہار کی اور یہ دیکھیں لوگ انجوائے کر رہے ہیں موجہ لٹنڈے نے تُسی کتے ہو کر رہا جی بیٹھے ہو اور کلر کہار آجو جی اے وے کھو جی ہر پاسے لوگ کی انجوائے کرنڈے نے شام کا وقت ہے اور لوگ کر رہے ہیں انجوائے دوستو میں ابھی آگے ہوں یہاں جھیل پہ اور بڑا مزے کا موسم ہے شام ہونے والی ہے اور یہ جیکٹ مجھے پنانے لگے ہیں اور میں جیکٹ پہنوں گا اس کے یہ دیکھیں میں جیکٹ پہنوں گا اور اس کے بعد میں جاؤں گا جھیل کے اندر اور ہم کریں گے سیر اور پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے انجوائے کیا جاتا ہے لو جی میں چیل جی چلا ہوں لے دوستو میں اس میں بنائیں بنائیں آہ تینک یو دوستو میں نے تصویریں ہی بنوالی ہیں فینس کے ساتھ میں اب ایک کوئی بین لگا وہاں کشتی دے بچی بسم اللہ رحمان الرحیم اگر بینے پیچھے ہو 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 یہ دوستو میں بیٹھ گیا ہوں کشتی کے اندر اور میں کروں گا سیر اور آپ کو دکھاؤں گا کلر کار کی جھیل سنسٹ ہونے والا ہے کرو جی سٹارٹ کرو پا جی اللہ جی سٹارٹ ہوں لگی جے اور وہ دیکھیں یہ کشتی آگئی یہ دیکھیں یہ کشتی آگئی ہے اور یہ دوسری کشتی ہے وہ سامنے دیکھیں یہ دیکھیں یہ آگئے کشتی اور یہاں پر رشت دیکھیں کتنے لوگوں کا سارا پاکستان یہی آئے سہر کرنے کے لیے باہ 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 الحمدللہ الحمدللہ باہ باہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں وہ ساری دین ہے یہ کہا رہے ہیں یہ مرے خیال ہے جائیں کیوں وہ اسے پہت نہیں آرہا لیکن مجھے مرہ بڑا آرہا دیکھیں کلرکار کی جھیل اور یہ پیسے جاتا رہا رہا ہے اور مائی گاڈ کلرکار کی جھیل میں سار کر رہا ہوں باہ 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 بہت ملا رہا دوستو بڑی ٹھنڈی ہوا ہے بلکہ یک ہوا ہے اور میں کلرکار کی جھیل میں سار کر رہا ہوں اور بوڈ سار کر رہا ہوں بس 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 ت کر رہا ہوں بہت ہے بہت ہے بہت ہے بہت ہے دوستو ہم آگئے ہیں باپس بڑا انجوائے کیا اور پیچھے دیکھیں لائٹیں جل چکی ہیں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا شام کا وقت ہے تی ڈی سی پی جو ہے انہوں نے بہت اچھا ریجمنٹ کر رکھا ہے اور مجھے بڑا اچھا لگا یہاں آکے ان کا عملہ بہت اچھا ہے بڑا کوپریٹیو ہے اور آپ اس ادارے کو بہت سپورٹ اس لیے کیجئے کہ ہمارے پاکستان کا ادارہ اور اور لوکل ٹوریزم کے لیے یہ بہت کام کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اور میں اتر کے باقی چیزیں بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہاں اور کیا کیا دوستو یہاں پر کام کرتے ہیں کام کرتے ہیں یہاں پر کام کرتے ہیں جی جی سامید آہ ویری گوڈ یہ دیکھیں جی مجھے بچے بھی فین مل گئے ہیں فریزہ دیکھا تھا ویری گوڈ دوستو یہ دیکھیں یہاں پر سنسیٹ ہو گیا ہے اور ابھی تھوڑی دیر میں اندھیرہ ہو جائے گا لیکن جھیل کا منظر بڑا خوبصورت ہے لائٹیں جل گئیں یہ دیکھیں یہ لائٹیں بھی رات کے وقت ایک عجیب و غریب منظر پیش کرتی ہیں لیکن وہ دیکھیں سامنے رش لگاوا ہے سیر کرنے والوں کا جھیل کی اور بڑا ہی خوبصورت منظر کلر کہار کی جھیل کا اپنے بچوں کو یہاں ضرور لے کر آئے ہیں ایوے کشتیاں پار پار کے آریاں ہیں دوستو میں نے آج بلا وجہ بے سبب عوارہ گردی کی سارا دن گزارا اور میں نے بہت انجوائے کیا مجھے لگتا ہے آپ نے بھی انجوائے کیا ہوگا لیکن زندگی میں ایسی بے ترتیب زندگی کبھی کبھی ضرور گزارنی چاہیے میں تو خیر ہوں ہی بے ترتیب آدمی میں اکثر اپنے لیے وقت نکالتا رہتا ہوں اور آپ یقین کیجئے کہ ابھی جب میں آرہا تھا تو پروٹوکول کی جو گاڑیاں جا رہی تھی اور وہ لائٹیں مار رہی تھی اور ان کے ساتھ گن مین تھے اور وہ ڈپر مار مار کے مجھ سے راستہ لے رہے تھے ان کو بڑی جلدی تھی لیکن مجھے کوئی جلدی نہیں تھی میں ایک چھوٹا سا آدمی ہوں ایک عام پاکستانی ہوں مجھے بڑی خوشی کہ یہ اللہ شکر ہے میں کوئی وی آئی پی نہیں ہوں میں ایک مزدور ہوں محنت کش ہوں جہاں مرضی گاڑی روکتا ہوں جہاں مرضی چاہ پیتا ہوں جہاں مرضی زمین پر بیٹھ جاتا ہوں لیکن وہ پیچارے بڑی جلدی میں تھے جن کو اور سپیڈنگ بھی کرنی تھی اور شاید اسلام آباد پہنچنا ہو تو ایک عام آدمی رہنا سادہ آدمی رہنا بہت فائدہ کی بات ہے صرف ایک بات بتا دوں آپ کو دوستو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے پاس گاڑی کونسی ہے آپ خوبصت کتنے ہیں آپ کے پاس طاقت کتنی ہیں لیکن اس بات سے ضرور فرق پڑتا ہے کہ آپ با اخلاق کتنے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے پاس پیسہ ہو بلکہ ضروری یہ ہے کہ آپ کے دل میں محبت ہو حضرت انسان کے لیے پاکستان کے لیے اس جھنڈے کے لیے اور اللہ کے بندوں کے لیے تو کلرکار کا خوبصورت منظر اور میں افتقارفی اسی طرح کا بے سبب گھر سے نکلنا اور اپنے آپ کو ایک دن دینا ضرور سیکھئے زندگی کدوں مکجے کوئی نہیں پتا لیکن افتقارفی کتنا انجوائے کریں جیسے میں پوری دنیا گھومتا ہوں اور پاکستان گھومتا ہوں ایک آخری بات کر کے میں اجازت چاہوں گا دوستو ابھی جب میں آ رہا تھا تو بارش ہو رہی تھی اور شیشے پر جب میں ویڈیو بنا رہا تھا تو موبائل کا لینز بڑا خوبصور منظر کیپچر کر رہا تھا لیکن جیسے اس پر چھیٹے پڑھتے تھے بارش کے تو لینز کیپچر کر لیتا تھا بارش کے کتروں کو اور اتنا حسین خوبصور منظر جو سامنے ہوتا تھا اس کو کیپچر کرنے سے کاثر ہو گیا تھا دوستو ہماری زندگیوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ کوئی برا وقت آتا ہے کسی کی طلاق ہو جاتی ہے کوئی بیمار ہو جاتا ہے کسی کی نوکری شوٹ جاتی ہے کوئی فیل ہو جاتا ہے تو وہ اتنی خوبصور زندگی کو اللہ نے جو دے رکھ کیے چھوڑ کے اس برے وقت کو اس آنے والی آفت کو کیپچر کر لیتا ہے اس لینز کی طرح جیسے میرے موبائل کا لینز کر لیتا تھا اور پھر اتنی خوبصور زندگی جس میں ماں باپ ہیں بہن بھائی ہیں رشتے ہیں پہاڑ ہیں جنگل ہیں دریان ہیں بارش ہے بادل ہیں اللہ کی نعمتیں بھول جاتے ہیں تو میں کرتا یہ تھا کہ جب بھی گاڑی کے شیشے پر بارش کا کترہ پڑتا تھا تو میں وائپر چلاتا تھا اور وہ صاف ہو جاتا تھا منظر صاف دکھائی دینے لگتا تھا بلکل اسی طرح جب آپ کی زندگی میں کوئی بیماری کوئی برا وقت کوئی تکلیف آجائے تو یقین اور امید کا وائپر چلا دیا کریں منظر صاف ہو جائے گا اور بلکل اسی طرح ہو جائے گا جیسے میری گاڑی کا شیشہ صاف ہو جائے کرتا تھا اور سامنے والا منظر مجھے صاف دکھائی دیتا تھا اس جھنڈے کے لیے اس وطن عزیز کے لیے دن رات کام کیجئے کہ اللہ تعالی میری طرح آپ کو ایک بے سبب دن بغیر وجہ کے گھر سے نکلنے کی تنہا توفیق اتا فرمائے اللہ ہمیں آسانیتا فرمائے اور آسانیت تقسیم کرنے کا شرف اتا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں آج بہت خوش ہوں اور سچی خوشی آج میں نے حاصل کی ہے اور سچی خوشی کا یہ انمول دن میری زندگی میں مجھے تعوانائی بخشے گا آگے جانے کا حوصلہ دے گا محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ اپنی زندگی میں ایک ایسا انمول دن ضرور لے کر آئیں جب آپ اکیلے ہو آپ کا اللہ ہو اور آپ کسی طرف نکل جائیں اور سیر کریں